مہارشترہ مراجہوں کا کاریکال سماپ تھو اس کے بعد پھر سے کلیان کو کلیان کے نام سے جانا گیا اور آج تک کلیان کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں اس کو اور سولہ سو چوہتر میں سیوہ جی مہاراج نے انگریجو کو یہاں پر ایک فیکٹری ڈالنے کی پرمیسن دی تھی اور انگریجو نے یہاں پر ساٹھ ستر سال اچھے سے بیجنس کیا فیکٹری ڈال کر کام کیا پر جب انہوں نے دیکھا کہ مراتھا سامراج سماپ تھو رہا ہے اس کے بعد میں ان لوگوں نے کلیان سٹی کو اپنے کبجے میں لے لیا سترہ سو اسی میں پوری طرح سے کلیان انگریجو کے کبجے میں جا چکا تھا آج ہم آپ کو دس فیمس ٹیوریسٹ پیلیس دکھائیں گے کلیان سٹی کی جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور دبائیں اس سے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے گی پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے گنیز گھاٹ کے بارے میں گنیز گھاٹ یہ بہت پرانی جگہ ہے پرانے ٹائم میں لوگ یہاں اپنے کپڑے وغیرہ دھونے آتے تھے سمیہ بیٹھتا گیا اور دھیرے دھیرے یہ ایک پریٹا کستھل بن گیا یہاں پر دھارمک فیسٹیول کے علاوہ پولٹیکل سبھائیں بھی کی جاتی ہیں اور دھارمک میں تو گنپتی ویسرجن اور درگاہ ویسرجن یہاں پر بہت فیمس ہے اگر آپ کلیان آتے ہیں تو یہاں جرور ویزٹ کریں دوسری نمبر پر ہم درگاڑی فورٹ کے بارے میں بات کریں گے درگاڑی فورٹ یہ کلیان میں ہی ہے کلیان میں درگاڑی بریج کے جسٹ بغل میں دودھناکہ کے پاس ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ کلیان سیواجی مہراج کے جمانے سے ہے اس کلیان کو دیکھنے کے لیے مہینے میں کم سے کم ہجاروں لوگ آتے ہیں سال میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اس کلیان کو دیکھنے کے لیے اگر آپ بے کلیان آئیں تو اس کلیان پر جرور آئیں بہت اچھا جگہ ہے یہاں سیلپی پائنٹ ہو گئرہ بھی بنے ہوئے ہیں تیسرے نمبر پر ہم ہاجی ملنگ درگاہ کے بارے میں بات کریں گے ہاجی ملنگ درگاہ یہ کلیان کے ملنگگڑ علاقے میں ہے یہ درگاہ جمینی سطح سے سیکڑوں فٹ کی اچھائی پر ہے یہ دیش کے ان چنیندہ درگاہوں میں سے ہے جہاں پر ہندو مسلم سیخ عیسائی سبھی دھرمی کے لوگ آتے ہیں یہ درگاہ پورے بھارت کی جانی مانی درگاہوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اگر آپ آنا چاہیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں چوتھی نمبر پر ہم سنگریلا ریسورٹ کے بارے میں جانیں گے یہ ریسورٹ مومبئی ناسک ہائیوے پہ ہے کلیان کے بلکل قریب میں ہی ہے یہاں پر پر پرسن سات سو روپے لگتا ہے اگر آپ بچے ہیں آپ کے عمر دس سال سے کم ہے تو آپ کو چھے سو پچاس روپے لگیں گے فوٹ چارج الگ سے پی کرنا ہوگا اور اندر بہت سارے رائٹس ہیں آپ اگر جائیں گے تو بہت مجھے گا آپ کو پانچوے نمبر پر ہم بات کریں گے کالا تلاو کی کالا تلاو یہ کلیان کے سیوانند نگر میں ہے یہ تلاو ریلیجن فیسٹیبل کیلئے بہت زیادہ مسہور ہے جیسے گنپتی ویسرجن وغیرہ اور بھی دھارمی پروگرام یہاں پر ہوتے رہتے ہیں یہ کپل کی بھی فیبریٹ جگہ ہے یہاں پر جانا بلکل فری ہے اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں چھٹے نمبر پر ہم جنجیریہ پلے جون کے بارے میں جانیں گے یہ پلے جون کالیان کے میٹرو جیکسن مول کے اندر ہے یہ بچوں کی فیبریٹ جگہ ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں آپ کے بچے پورا دین جانے کا نام نہیں لیں گے اتنے سارے گیم ہے یہاں ساتھوے نمبر پر ہم سانتی نگر ریسورٹ کے بارے میں جانیں گے یہ ایک وارٹر پارک ہے اور یہ وسند ویلیج کے اندر ہے جو کالیان سے لککری ہے ریسورٹ میں آپ کو بہت سارے رائٹس ملیں گے اور یہاں پر فیر ہمیسا اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے اس کے لئے میں یہاں کی فیس نہیں بتاؤں گا آپ کو پھر بھی ہجار کے اندر ہی ہے ایک ہجار کے اندر ہی آپ کو اندر سارے مجھے لے سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہم لورا ریسورٹ کے بارے میں جانیں گے یہ ریسورٹ ایک وارٹر پارک ہے اور یہ ٹٹوالا کے ایریے میں ہے جو کی کالیان سے بہت نزدیک ہی ہے گنیش ٹیمپل کے جسٹ باجو میں ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے رائٹس ملیں گے اور یہ کپلز کی فیوریٹ جگہ ہے نوے نمبر پر ہم ریور وینڈس ریسورٹ کے بارے میں جانیں گے یہ ریسورٹ کالیان کے مرباد روڈ پر ہے اور یہ کالیان کا بہت ہی فیمس ریسورٹ ہے یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں دسوے نمبر پر ہم بات کریں گے پیرڈائز فن لینڈ کے بارے میں یہ ایک وارٹر پارک ہے اور اس کو ممبئی پیرڈائز فن لینڈ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری رائٹس ملے گی اور یہاں کبھی پرائز اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے آپ کو فوڈ چارج ایکسٹرا پر کرنا برہے گا بہت آشان پر ہے پیر آشان پیر آشان آپ کو بہتے ہیں بہتے ہیں جوارہ